تو ٹیم انڈیا کے چیپ سیلیکٹر چیتن شرمہ کے استیفہ کے بعد اب اس کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی اس پر قیاس تیج ہوگئے دراصل حال ہی میں کھلالیوں کی فٹنس پر ان کے ویوادت بیان کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد چیتن شرمہ کو اپنے پس سے استیفہ دینا پڑا خبر پر پوری اپ ڈیٹ دے رہی ہیں ہماری سعیوگی کرشما جی بلکل کافی بڑی خبر ہے یہ کہ چیرمن آف سیلیکٹرز چیتن شرمہ نے اپنا ریزگنیشن جو ہے استیفہ وہ بی سی 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 کریٹری جیشا کو دے دیا ہے اور جیشا نے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کل رات میں ہی چیتن شرمہ نے جیشا کو اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا اب ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ایک سٹنگ آپریشن جو ہے وہ چیتن شرمہ پر ہوا جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں کھلاڑیوں کے بارے میں کس طریقے سے سیلیکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں انجیکشنز کیسے لیے جاتے ہیں اس سب کے بارے میں تو کہیں نہ کہیں ایک بریچ آف ٹرسٹ جو تھا وہ ہو گیا تھا اور سوال یہ ہو رہا تھا کہ کیا روہت شرمہ اور ہاردک پانڈیا جو انڈیا کے کپتان ہیں اوڈی آئی تی ٹوینٹی ٹیسٹ فارمات میں کیا وہ کمفٹیبل ہوں گے چیتن شرمہ کے سامنے بیٹھ کر پلیئرز اور سیلیکشن کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ چیتن شرمہ کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے چیتن شرمہ نے اپنا ریزگنیشن دے دیا اور وہ بی سی سی آئی نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اب نیا چیئرمن آف سیلیکٹر کون ہوگا اس کے لیے تھوڑا سمیں لگے گا آندر پردیس میں ہونے والے گلوبل انویسٹر سم میٹھ دویارتیس کی تیاروں کی سلسلے میں چن نئے میں ایک انویسٹر میٹھ کا آجن کیا گیا اس موقع پر آندر پردیس